موسیقی ہلو ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل میرا نام سابر ہے آج میں آپ کو اپنے گٹار لیسنس کے اندر بتاؤں گا جو بگنرز ہیں جو پکنگ سٹائل ہے وہ کیسا ہونا چاہیے اور بہتر فنگر پریکٹس ایک میں آپ کو دوں گا جس سے آپ کا ہاتھ تھوڑا سا کھولے گا اور آپ تھوڑا پلے کر سکیں گے گٹار کو سٹارٹ کرتے ہیں جو آپ کو جو بیکنگ سٹائل ہونا چاہیے جو ریکمنٹ کرتے ہیں جتنے بھی بڑے گٹار پلیئرز ہیں تو آپ نے پہلے فنگر ایسے رکھنی ہے پھر ایسے آپ نے پک رکھنی ہے اور اوپر آپ نے تھم ایسے کر کے رکھ دینا ہے کچھ یوں تھوڑی سی یہ جگہ آپ کو نظر آئے بے شک آپ یہ فنگر اوپن بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے فنگر کی یہ جو پک ہے یہ یہاں پر میں نے جسٹ کی ہے تین اوپر اس کے تھم میں نے تھوڑا سا ٹائٹ کر کے پکڑ دیا ٹھیک ہے یہ پکنگ پیٹرن یہ پکنگ جو سٹائل ہے آپ کا یہ کافی اچھا رہے گا آپ کو ایمپروومنٹ آئے گی آپ کے کافی پلینگ میں اس سے اور اس کے علاوہ جو سٹرنگز کی جو پریکٹس ہے اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن یہ آج آپ کو میں سکھانے ہوں تو جو بگنرز ہیں تو ان کے لیے سٹارٹ کریں چلیں کچھ ایسے ہے دیکھیں ڈاؤن اپ 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 ڈاؤن ا اس کا یہ فائدہ جتنا پریکٹس کریں گے وہ آپ پہ ہے اور تاں آپ کا گٹار امپروو ہوگا ایسے دیکھیں یہ چیز ہے جتنا آپ اس کو پیکٹس کریں گے اتنا ہی آپ کا گٹار امپروو ہونا شروع ہو جائے گا اس کے علاوہ جو دوسری پیکٹس ہے وہ آج آپ کو میں سکھاتا ہوں جو فنگر پیکٹس ہے تو یہ آپ نے فیفت فریٹ پر فیفت فریٹ پر آپ نے فرس جو آپ کی فنگر ہے وہ آپ نے رکھنی ہے یہ یوں ہے فرس سیکنڈ تھرڈ فورت اس کے بعد پر نیچے والی اس کی سٹرنگ پر آجیں گے ایک سٹرنگ پر ٹھیک ہے تو یہ کچھ یوں ہے ٹھیک ہے تو یہ کچھ یوں ہوں 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 ایسا ہی آپ نے کہو واپس اوپر جانا ہے اوپر ہی جائیں گے موسیقی موسیقی ٹھیک ہے یہ دیکھیں 1,2,3,4 نیچے والی string پر آگے 1,2,3,4 سی نیچے والی string پر آگے D string پر 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 2,3,4 اب یہیں سے واپس جانا ہے جب واپس جائیں گے یہ جو آپ کی finger ہے ہی یہ میں آپ کو دوبارہ سے بتا رہتا ہوں یہ فنگر پریکٹس ہے اس سے آپ جتنی پریکٹس کریں گے یہ آپ کے لئے بہت آگے فائدہ آپ کو دے گی آپ کی جو فنگرز ہیں وہ فاسٹ موو کرنا شروع ہو جائیں گی اور یہ بہت اچھی بات ہے یہ پریکٹس ہے یہ آپ جتنا کریں گے آپ کے لئے فائدہ مند ہوگی ایک یہ بہت پریکٹس جو میں نے آپ کو بتائی ہے اس کے علاوہ یہ بہت ہے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو ایک نئی چیز سکھانے والا ہوں stay tuned and subscribe to my channel see you in next video bye bye